اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خوبصورت خوبصورت پرندے جن میں سینٹی نٹ ہے انڈین فین ٹیل ہیں اور ریڈ ٹیل ہیں اور پیس انہوں کی کہیں دے نہیں شرازی یہ شرازی ہے جی ماشاءاللہ بڑا یونیک پیس ہے یہ کھیلنے والا ہے یہ ابھی بھائی آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ کھیلنے والا کبوتر ہے ابھی آپ اس کے کھیل دیکھیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مطلب جو تھوڑا جو اڑتا ہے کلوازیاں کھانتا ہے تو یہ ماشاءاللہ کس نے داست ہے نہیں تو تو ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا مطلب آج سینٹی نٹ دے کنے پیر نے پانچ پیر ماشاءاللہ شرازی یہ دیکھیں جی شرازی اندر اکھاں کیڑیا رنگ دیا نے پیلی ماشاءاللہ بڑا یونیک اکھا نے یہ جی آنکھوں کا شوک کریں ماشاءاللہ ییلو آئیز پیلی آنکھیں اور یہ باقی آپ کو پیس نظر آ رہے ہیں بٹھا اچھا یہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست پیس ہیں اور یہ دیکھیں اب آپ کو ریڈ ٹیل جو نظر آ رہے ہیں اب ان کے دیکھیں ٹیل کس طرح ماشاءاللہ ان کے ہیڈ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور کس طرح زبردست طریقے سے ماشاءاللہ یہ کمپلیٹ پیر ہے اور ابھی آپ کو ان کی بریڈ بھی تھوڑی سی دکھاتے ہیں انڈے انڈے کی سنتیتے ہیں بچے ہیں پیر دیتھنے بچے ہیں یہ تھلے نہیں اچھا بڑا تشید سٹ اپ یہ دیکھیں یہاں پہ کڑھے نے یہ دیکھیں چار سال امبر ہے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایوی سنڈی نیٹی ہے نا ایجر تھلے پیر دیتا ہے ابھی ایوی سنڈی ہے وہ ساکھے بچے پیر دیتا ہے بڑا یونیک کلر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی فرینڈز وہ آپ کو نظر آرہا ہے بچہ اوپر لی سائی ہاں جی وہ دیکھیں جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ آپ کو اس کی جو ہے مدر ہے یہ اس کو مشغل فیڈ کروانے کے لئے اس کے پاس ہے تو یہ دیکھیں جی آپ اس طرح سے سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اس طرح سیٹیں لگا کے اور یوں کر کے آپ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں تو یہ بھنگہ حیات میں ایک دوست کے پاس موجود ہیں اور یہ ایک ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیڑھ لاک کا اچھا نواب والے کالے تھے دیوان والے اس نسل دا ڈیڑھ لاک ماشاءاللہ ایک ٹیس ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا سیٹ اپ یہ انہوں نے خود ہی بنائے ہیں اور یہ بھائی کیج بھی بناتے ہیں وہ کیج بھی آپ کو دکھاتے ہیں لکڑی کے کیج اگر آپ نے لینے ہو تو ڈسکریپشن میں بھائی کا نمبر موجود ہے یہ دیکھیں جی وہ آپ نے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ یہ اس کے پٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ شوک کریں کتنا ماشاءاللہ زبردست پیس ہے اکھارنو تسکی کی کہنے کے کھیل دیکھیں ابھی چھوٹے ہیں می 64 یہ کیل ان کے بڑے بڑے ہوں گئے یہ جو کیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کی اور بڑی بڑی ہوں گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا سائز کتنا زبردست سائز ہے کتنا پیارا کلر ، اور ماشاءاللہ کتنے صحت مد ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ایک مرگی ہے مرگی کا آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست سائز ہے اس کا ماشاءاللہ کتنی صحت مہد ہے اور یہ اس کے ساتھ میل آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے یقیناً خوشی ہوئی ہوگی یہ تین پیس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ایک کے ساتھ یہ فیمیل بھی ہے اور ایک ان کا جو فادر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ ریڈ ٹیل کے ہیں یہ بھنگا حیات میں ایک دوست کے پاس موجود ہیں اور ڈسکرپشن میں ان کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں اور وہ پنجرے بھی گھر پہ خود بناتے ہیں آپ ان سے وہ پنجرے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ باقی فری رینج میں انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ باہر پھر رہے ہیں دانات ان کا کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ایک پیس اس طرف بھی موجود ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور باقی پیس یہ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مرگی کا ماشاءاللہ سائز کلر ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے اور یہ وائٹ میں دیکھیں یہ ماشاءاللہ کیا زبردست یونیک چیز ہے تو انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوئی ہوگی برندے دیکھ کے ابھی آپ کو پنجرے دکھاتے ہیں جو یہ بھائی خود بناتے ہیں اور اگر آپ آرڈر پہ بھی پنجرہ بنوانا چاہیں اپنا مطلب سائز بتا دیں ان کو ریکوائرمنٹ بتا دیں پورشن والا کیج بنوانے ہیں سنگل بنوانے ہیں بڑے سائز میں چھوٹے سائز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اوپر نیچے دو پورشن ہے اور یہ آپ یہ چھوٹا پیجا دیکھیں تو یہ ایک پورشن ہے یہاں پہ دروازہ لگے گا اور یہ جالیاں آ جائیں گی یہ دیکھیں گی اور اسی طرح یہاں پہ آپ ایک گیج دیکھ رہے ہیں تو یہ پورشن گیج ہے آپ اسٹریلین بجیز ہیں یا کوئی اور برڈز ہیں وہ آپ فرض کریں اسٹریلین بجیز ہیں ایک پیر آپ اوپر رکھیں ایک پیر نیچے رکھیں یہاں پہ ان کے ڈور ہیں تو ڈور کو دو تیرہ سے بند کرتے ہیں ایک تو یہ اسکیل کی مدد سے روکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ یہ لگا رکھی ہے کنڈی تو کنڈی لگا گیا ابھی در تالہ بھی لگا سکتے ہیں اور سیف اینڈ ساؤنڈ سسٹم یہ ہو جائے گا جی تو کوئی اگر آپ سے آرڈر پہ بنوائے تو آپ بنا دیں گے جی سار پہ تو اگر آپ سے کوئی مطلب زیادہ تعداد میں بنوانا چاہے تو وہ بھی بنا دیں گے ڈلیوری کی سہولت ہو جائے گی مطلب قریب قریب جتنے بھی شہر ہیں آپ ان کو کارگو کروا دیں گے یہ دیکھیں جی یہ بھائی کا ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے اور آپ اپنا نمبر ایک دفعہ خود بھی بتا دیں جی ٹھیک ہو گیا آپ نے نمبر سن لیا یہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں انہوں نے بہت زبردست شعر کر رکھا ہے یہ ان کا ٹیم پیس ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے پیمیل جو ہے لی ہوئی ہے ابھی انشاءاللہ ان کو بریڈنگ پرپس کے لیے لگائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہیلتی ایکٹیو اور شرارتی سا نظر آ رہا ہے یہ کیسے گھوم گیا ماشاءاللہ تو یہ آپ کو تھوڑے سے کیج نظر بھی آ رہے ہیں کچھ زیرے تعمیر ہیں کچھ بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوکٹل کا پیر بریڈر پیر ان کے باس موجود ہے جو انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اگر آپ اچھی قیمت دیں گے اور اگر آپ کو کوئی اچھا زیادہ شوق ہوا تو یہ آپ سے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بوکسز وغیرہ بھی خود ہی بناتے ہیں تو بوکسز جو ہیں بوکسز کے بارے میں بتائیں آپ ڈیفرنٹ سائز کے بوکس بنا لیتے ہیں لب برڈز کے مطلب کوئی آپ کو سائز بتا دے کہ اس سائز کے آپ نے بجری کے کوکٹل کے راہ رنگنے کے کسی کے بھی مطلب یہ آپ اچھی لکڑی میں بنا کے دیتے ہیں لکڑی آپ خود خریدتے ہیں جو بھی بار ڈیلور ہوئے گا تو اس میں لبنی بھی اچھی ہوئے گی پلاہی بھی اچھی ہوئے گی یعنی کہ خوبصورتی والا تیار کرے گی زبردست زبردست تو یہ افر خاص طور پر جن کے بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جو شوپس والے ہیں دکانوں والے ہیں ان کے لیے بھی افر ہے کہ اگر آپ بوکس بنوانا چاہیں آرڈر پر کیج بنوانا چاہیں چاہے مطلب پورشن کے جو بڑا کے چھوٹا کیج اپنے مرضی کا جو آپ سائز بتائیں گے اس کے مطابق اور آپ نے جو بوکس بنوانے ہیں اس کے جو سائز ہوں گے آپ ان سے فون پر مطلب کنفرم کر لیجئے گا یہ پاک پتن کا ایک مطلب چھوٹا سا شہر ہے بھونگا حیات دپالپور اور پاک پتن کے درمیان میں ہے وہاں پہ مطلب ان کی ریعش ہے اگر آپ بنوانا چاہیں کوکٹیل را رنگ نیک لابر بجیز سینچیز جاوہ جتنے بھی برڈز ہیں ان کے آپ کیج بنوانا چاہیں بوکسز بنوانا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بنا کے دے دیں گے آپ جی ٹھیک ہوگیا سر ان کا ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کی مدد سے یہ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے فرینڈز اگر آپ نے بوکسز لینے ہو کیج لینے ہو یہ جو آپ کو برڈز دکھائیں ہیں ان میں سے کوئی آپ کو پسند آ جائے وہ آپ نے لینا ہو تو آپ ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے اس پہ رابطہ کر لیں یا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں یا آپ میرے ورڈز اپ نمبر پر رابطہ کر دیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کروا دیا جائے گا تو ٹھیک ہے فرینڈز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ